تو میکسیمم ایکٹیویٹی 37 ڈگری سنٹیگریڈ سے 40 ڈگری سنٹیگریڈ تک اور مزید ٹیمریجن انکریز کرنے سے ایکٹیویٹی زیرو اور انزائیم بھی کمپلیٹلی ڈیسٹرائی ہو جائے گا دوسرا فیکٹر جو انزائیم کی ایکٹیویٹی پہ اثر انداز ہوتا ہے وہ ہے پی ایچ انزائیم ایکٹیو ہوتے ہیں فرام سلائیٹلی ایسیڈک میڈیم فرام سلائیٹلی ایسیڈک ٹو سلائیٹلی بیسک میڈیم یعنی جب پی ایچ سلائیٹلی ایسیڈک سے دیکھ سلائیٹلی بیسک تک ہو اس رینج میں انزائیم کی ایکٹیویٹی میکسیمم ہوتی ہے سوائے پیپسین کی پیپسین ہائیلی ایسیڈک میڈیم میں ایکٹیو ہوتا ہے پی ایچ وان ٹو ٹو باقی میجورٹی انزائیم کی ایکٹیویٹی میکسیمم ہوتی ہیں سلائیٹلی ایسیڈک ٹو سلائیٹلی بیسک میڈیم جس پی ایچ پہ انزائیم کی ایکٹیویٹی آرموزٹ زیرو ہو اسے منیمم پی ایچ کہتے ہیں تیسرا فیکٹر وہ ہیں منرلز منرلز کو what are منرلز منرلز آر این اور گینک سالس منرلز کہلاتے ہیں انزائیمز ایکٹیویٹر انزائیمز انہیبیشن انہیبیشن کا مطلب ہے ہر رکھ آوہ ڈائنگ انزائیم کی ایکٹیویٹی میں کھنی آ جانا کس وجہ سے کسی دوسرے کیمیکلز کی وجہ سے تو پروسس کہلاتا ہے انزائیم انہیبیشن اور جو سبسٹانس انزائیم کو کام کرنے سے روکے اس کے کام میں روڑی اٹھتا ہے وہ سبسٹانس کہلائے دا انہیبیٹر انزائیمز انہیبیشن کی دو قسم ہیں ایک کو کہتے ہیں ریبرسیبل انہیبیشن دوسرے کو کہتے ہیں ایر ریبرسیبل انہیبیشن اگر کوئی انہیبیٹر what is انہیبیٹر انہیبیٹر اس کیمیکل کو کہتے ہیں جو انزائیم کی ٹھانگے کیجئے یعنی انزائیم کو کام کرنے سے روکے انزائیم کی کیٹالیٹک ایبیلیٹی کو ڈیکریز کریں انزائیم نے سبسٹیٹ پہ اٹیک کرنا ہے اور انہیبیٹر اسے اٹیک کرنے سے روکتا ہے تو انہیبیٹر is a chemical which is responsible for decrease in the activity of انزائیم اگر کوئی انہیبیٹر انزائیم کو ٹھمپریلی طور پہ inactive بنائیں تو اس particular انہیبیشن کو کہتے ہیں reversible انہیبیشن انہیبیٹر فیزیکل یا chemical طریقوں سے ہم واپس انزائیم سے الگ کر سکتے ہیں فرض کریں یہ انزائیم ہے اور یہ انہیبیٹر ہے تو یہ انہیبیٹر اس کے ساتھ اٹیج ہوا اٹیج ہوا اس نے انزائیم کو کام کرنے سے روکا لیکن یہ انہیبیٹر ہم پھر سے الگ کر سکتے ہیں اس particular انہیبیشن کو کہتے ہیں reversible انہیبیشن اور اگر انہیبیٹر انزائیم کے ساتھ فملی اٹیج ہو جائیں chemical بارڈ بنائیں اور انزائیم پھر واپس اپنے ایکٹیف فارم میں نہ آسکیں تو اس particular انہیبیشن کو irreversible انہیبیشن کہتے ہیں irreversible انہیبیٹر کا دوسرا نام ہے پھوائیزن irreversible انہیبیٹر انزائیم کو completely destroy کرتا ہے اسے precipitate کرواتا ہے انہیبیشن کی تین قسمیں ہیں competitive inhibition non competitive inhibition اور uncompetitive inhibition یہ میں ڈرا کروا رہا ہوں یہ میں ڈرا کروا رہا ہوں ایک انزائیم اور فرض کریں انزائیم کی شکل ہیں ایسی انزائیم سپوز اس شکل یہ انزائیم کا active سائید اور یہ inactive سائید یہ سب سپرید سپسٹریٹ اس سپسٹانس کو کہتے ہیں جس کے اوپر انزائیم میں action کرنا ساتھ میں یہ جو ہیں this is inhibitor یہ سپسٹریٹ اور یہ inhibitor شکل و صورت میں ایک جیسے ان دونوں میں کمپیٹیشن ہوتی ہیں for the active side of this enzyme سپسٹریٹ کا molecular weight کم ہے تو یہ تیزی سے جا سکتا ہے اور اس active side کو یوں بلوگ کرے گا اور یوں ایک لمحے کے لیے enzyme inactive بن جائے گا اس خاص inhibition کو کہو گے کمپیٹیٹیو انہیبیشن کیونکہ سبسٹریٹ اور انہیبیٹر میں انزائیم کے active پاک کے لیے کمپیٹیشن ہو گئی ہے نام کمپیٹیٹیو انہیبیشن میں انہیبیٹر اور سبسٹریٹ میں سپوز انہیبیٹر اس شکل دا ہے ان دونوں کے سٹرکچر میں کوئی ریزیم لنس نہیں ہوتا therefore تو active سائی کے لیے کمپیٹیشن نہیں ہوگی یہ اٹریکٹ ہوں گا towards active سائی جب کہ یہ اٹریکٹ ہوگا towards an active سائی اور یوں انزائن ایک لمحے کے لیے ان ایکٹیو بن جائے گا اس خاص قسم کے انہیبیشن کو کہتے ہیں نان کمپیٹیٹیو انہیبیشن اس کیس میں دو transition states بن دے ہیں دو کمپلیکس بن دے ہیں ایک ہیں انہیبیٹر اور انزائن کمپلیکس اور دوسرا ہے سبسٹریٹ اور انزائن کمپلیکس انہیبیشن میں یہ انہیبیٹر اس انزائن کے لیے افینیٹی نہیں رکھتا بلکہ یوں ہوتا ہے یہ سبسٹریٹ آکے اس انزائن کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے دس دی سبسٹریٹ یہ سبسٹریٹ ہے اور یہ انزائن کا ایکٹیو سائد ہے یہ انہیبیٹر آکے ان دونوں کے ساتھ نہیں ہو جاتا ہے اور انزائن کو کام کرنے سے روکتا ہے اچھا اندس پل آر کمپلیکشن امپلیکیشن آر انزائن انزائن کا بنیادی کام ہے باڈی کے اندر بائیو کیمیکل رییکشن کو سپیڈ اپ کر لیکن آج کل انزائن کو کمرشل بنایا گیا ہے مختلف مقاسق کے لیے استعمال ہوتا ہے کمپلیک ان بائیولوجیکل ڈیٹرجن ڈیٹرجن میں سرف میں انزائن استعمال ہوتے ہیں دیکھیں کمپلیکل ڈیٹرجن کا فارمول آئیے اس کمپلیکل کہتے ہیں سوڈیم الکائل بینزین سلفونیٹ اور یہ وائیٹ ہوتا ہے وائیٹ یہ کپڑوں سے داب ہٹاتا ہے لیکن اچھی طرح سے نہیں آج کل اس کیمیکل ڈیٹرجن کے ساتھ انزائن مکس کیے جاتے ہیں تو اگر کیمیکل ڈیٹرجن کے ساتھ انزائن مکس کیے جائیں جیسے یہ سوڈیم الکائل بینزین سلفونیٹ اس کے ساتھ سپوز ایم آئی لیز مکس کیا گیا لائی بیز مکس کیا گیا اور انزائن اس کے ساتھ مکس کیے گئے تو پھر یہ کہلائے گا بائیلوجیکل ڈیٹرجن اور یہ بائیلوجیکل ڈیٹرجن کلیننگ میں بہت زیادہ ایفیکٹی ہوتا ہے آپ کسی ڈیٹرجن کا سرف کا پیکٹ کھول دیں تو اس کا میجر پورشن آپ کو وائیٹ نظر آئے گا وہ وائیٹ پورشن میکینیکل ڈیٹرجن ہوتا وائیٹ پورشن کے کلانہ اس میں اور بھی رنگ برنگ پارٹیکل آپ کو نظر آئیں گے وہ رنگ برنگ پارٹیکل یہ انزائم سب ہوتے ہیں اور ان کا کلیننگ ایکشن اس سے کئی بلنا زیادہ ہوتا ہے یہ کپڑوں سے پروٹین سٹین کو لپٹ سٹین کو کاربو ہائیٹ سٹین کو یعنی جیسے چھائے کا دار اچھی طرح سے ہٹا دیتا ہے ہاں دوسرا اپلیکیشن ہے فروٹ جوس ایکس پرکشن کمرشل سکیل پہ کسی فروٹ سے جوس کو نکال نا یہ تو ممکن ہے نہیں کہ اسے گرائنڈر میں ڈال دے اور گرائنڈ کرے اور جوس حاصل کریں یہ ممکن نہیں کیونکہ انڈسٹری میں تو بلک میں پروڈکشن ہوتی ہیں یعنی زیادہ پیادہ بات اس اس کے لیے کیا کرتے ہیں دیکھو this is supposed an apple اور انڈسٹری میں اس سے جوس ایکس ٹریکٹ کر باتا ہو تو جوس اس لیئر کے اندر پھائی جاتی ہے اور یہ جو لیئر ہے it is made apart سیلولوز اور سیلولوز ساتھ میں ہمی سیلولوز پروسیجر یہ ہے کہ جو بھی فروٹ ہو پہلے اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں ٹکڑے کرنے کے بعد اس کے جو سمال پیسز ہیں اسے پانی میں ڈال دیتے اور اس میں انزائم سیلولیز اور ہینی سیلولیز ایٹ کر دیں سیلولیز اور ہینی سیلولیز سیلولیز اس سیلولوز کو گروکوز میں چینج کرتا ہے اور ہینی سیلولیز بھی اس ہینی سیلولوز کو ہائیڈرولائز کر باتا ہے یوں یہ چل کا جو شروع میں کارامت نہیں ہوتا یہ بھی کارامت بن جاتا ہے اور یہ پورا جو مکسٹر ہے یہ اس پٹیکولر فروٹ کے جیوس میں چینج ہوگا یہ طریقہ بہت زیادہ ایکنومیکل ہے اور اس سے ہمیں جو جیوس ملے گا اس کی کوالیٹی بہت زیادہ اچھی ہوگی اگر ہم ہیٹ کی مدد سے تھرباتے تو اس سے جیوس کے کلر پہ فرق پڑتا جیوس کے ٹیسٹ پہ فرق پڑتا ایتانول یعنی شراب کی تیاری میں انزائن استعمال ہوتے ہیں کیسے جو بائیو فیول انڈسٹری ہیں اس سے ہم سیلولوز حاصل کرتے ہیں اس سیلولوز میں انزائن سیلولیز مکس کیا جاتا ہے یہ ہمیں دے گا شوگر ڈائی سے کرائیٹ بھی ہو سکتا ہے اور مانو سے کرائی یعنی گلوکوز بھی ہو سکتا ہے پھر اس شوگر کو فورٹین انزائنز کے ایک گروپ کے ساتھ جس کو زائنیز کہتے ہیں اس کے ساتھ ٹریٹ کرواتے ہیں اور اس سے ہمیں ایتانول ملتا ہے اس پراسس کو فرمنٹیشن کہتے ہیں درس درس شوگر کیا کیونی دروس بطاز 사� ساتھ نعمểm کیونی سیرپ ہائی فروٹو سیرپ ایک سویٹنگ ایجنٹ ہے جو دوائیوں میں یعنی میڈیسن میں مکس کیا جاتا ہے میڈیسنل سیرپ میں سویٹس میں استعمال ہوتا ہے بیکریز آئیٹم میں لائی کے کنفیکشنریز اس میں استعمال ہوتا ہے یہ ہائی فروٹو سیرپ کیسے تیار کرتے ہیں تو سٹارچ کے دانی یعنی ہر وہ دانا جس میں سٹارچ موجود ہو اس دانی کو پہلے گرائن کیا جاتا ہے it is مائن گرائن اور پھر اس میں پانی مکس کرواتے ہیں یہ جو چیز بن گئی اس کو سٹارچ سلری کہتے ہیں سٹارچ سلری سٹارچ سلری اس سٹارچ سلری میں انزائن کے مائنیز مکس کیا جاتا ہے انزائن کے مائنیز آئی سو میریز آئی سو میریز انزائن اور یہ گلوکوس کو فروٹوز میں چینج کرتا ہے اور یہ فروٹوز سلوشن کے فارم میں ہوتا ہے یہ سلوشن ہائی فروٹوز سیرپ کہلاتا ہے ایک اور اپلیکیشن انزائن کا ہے پیپر انڈسٹری میں پیپر کسے کہتے ہیں شیٹ مٹیریل میڈ اپ آف انٹر لینگڈ سلوش فائیبر انڈیفینیشن کا مطلب ہے پیپر ایک پلین ہوتا ہے ایک سرفس ہوتا ہے جو سلولوز فائیبر سے بنا ہوتا ہے اور یہ سلولوز فائیبر یوں ایک دوسرے کے ساتھ لینگڈ ہوتے ہیں یعنی ایسا ہے یہ ایک سلولوز فائیبر یہ دوسرا تیسرا چھوٹا اور یہ یوں آپس میں لینگڈ ہوتے ہیں اور مختلف مقاسد کے لیے استعمال ہوتا ہے میڈی فائی رائٹ اچھا بھوڈ بنانے کے لیے جو راہ مٹیریل ہے وہ دو قسم پہ ہیں واہ مٹیریل ہے اور اچھا ہے نام بھوڈی راہ مٹیریل ہے دونوں کا مطلب ہے بھوڈی ہو نام بھوڈی ہو means there will be سلولوز there will be starch there will be لگنین and colored substances تو ان material کو چاہے وہ غبی ہو نام غبی ہو جس کا کمپوزیشن ہے یہ اسے پیپر میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں مین لی چار انزائن چاہیے کون کون سے سیلولیز فار سیلولوز ایمائیلیز فار دسٹارٹ لگنی نیز فار دس لگنی انزائن نیز فار دس کھرڑی مٹیلی اچھا رہ مٹیلی جسے نوز ہوگا ایمائیلیز ایمائیلیز جتنا نیمتی ہوگا اتنا زیادہ ویسکس ہوگا تو یہ سیلولیز اس سیلولوز کو چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیلیز کرے گا ایمائیلیز لانچین سٹارٹ کو which is more ویسکس شاڑ بنایا اس پہ کٹ لگائیں لگنیز وڈ میں ایک ایرومیٹک پولیمر ہوتا ہے جسے لگنیز کہتے ہیں یہ لگنیز وڈ کو سٹرینگ دیتا ہے مضبوطی دیتا ہے اور اور اگر یہ وڈ سے ریمون نہ کیا جائے تو اس سے جو پیپر بنے گا it will be براون ان شیئر سپید نہیں ہوگا براون ہوگا اور وہ موائیسٹر سے ڈیمیج ہوگا تو یہ لگنیز کون دیسٹرائے کرواتا ہے لگنیز what is the role of لگنیز to دیسٹرائے لگنیز یہ زائیمینیز یہ بلیچن ایجنٹ رن کارٹ ہے یہ را مٹیریل میں موجود کلر سبسٹانسز کو ڈی کلرائز کرواتا ہے اس کے کلر کو اڑا دیتا ہے ختم کرتا ہے اور یوں ہمیں سفید ریشیں مل جاتے ہیں یہ پورا پروسس اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں صرف سمال سائز والے سیلولوز اور سٹارچ کے فائیبر میں لیں پھر ان کے ساتھ اور کیمیکلز ملائے جاتے ہیں اور یہ اور کیمیکل اس سیلولوز اور سٹارچ کو آپس میں انٹر لینک کرواتے ہیں اور اسے پیپر کے فام میں چینج کر دے یہ ہائی فروکٹوز سیرپ تھوڑا سا پھر سنیں ہائی فروکٹوز سیرپ ایک سویٹننگ ایجنٹ ہے جو میڈیسنل سیرپ میں استعمال ہوتا ہے سکھ روز کی جگے پہ یوز ہوتا ہے سویٹننگ ایجنٹ ہے فروکٹوز کوکٹیل میں استعمال ہوتا ہے کس سے تیار کرتے ہیں سٹارچ مٹیریل سے وہ گرین جس میں سٹارچ ہو اسے مائٹ کیا جاتا ہے یعنی اسے گرائن کیا جاتا ہے اور پھر اسے پانی میں ملا دیتے یوں ایک گرہ سلوشن بن دا ہے جس کو سٹارچ سلری کہہ دیں سٹارچ سلری اس سٹارچ سلری میں انزائن ایمائیلیز مکس کیا جاتا ہے تو یہ ایمائیلیز اس سٹارچ کو گلوکوز میں چینج کرے گلوکوز سلوشن کے فارم میں ہوگا اور پھر اس کو ایک پائپ سے گزارتے ہیں پائپ کے اندر ہوتا ہے گلوکوز آئیسومیریز انزائن یہ ان موبالائز ہوتا ہے یہ انزائن مومنٹ نہیں کرتا اور یہ اس گلوکوز کو فروکٹوز مہینی چینج کرتا یوں ہمیں فروکٹوز کا سلوشن ممتا ہے اور یہ سلوشن کہلاتا ہے ہائے فروکٹوز سیرم who ڈربت نو کسیل ڈربت ڈربت آئیسومی